مرون ٹائمیز نیشنل پلیئر جائے چکی ہوں زندگی میں کامیابی پانے کا سفر کبھی بھی اتنا آسان نہیں ہوتا شازیہ نے بھی اپنے کرکٹ کے سفر میں کئی مشکلات کا سامنا کیا لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اپنی کڑی محنت سے نہ کیول ڈسٹک بلکہ اسٹیٹ اور نیشنل لیول تک کرکٹ کا سفر تیہ کیا ہے بھارت میں سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کئی بچے اور کھلاڑی کرکٹر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں انہی میں سے ایک ہے شازیہ اسلام علیکم میرے نام شازیہ ہے میں بانڈیپورہ میں رہتی ہوں میں وان ٹائمز نیشنل پلیئر رہ چکی ہوں اور ڈسٹکس بھی بہت کھیلے ہیں اور سٹیٹس بھی بہت کھیلے ہیں مشکلات تو بہت آتی ہے پہلے پہلے کیونکہ بہت باتیں سننی پڑتی ہیں باہر سے رشتہ داروں سے ملکہ نیبر سے جو بھی ہوتے باہر ایک لڑکی کو آگے باہر نہیں دیتے ہیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے میں نے وہ سب کچھ نہیں سنا میں نے سب کچھ اگنور کر کے اپنے گیم پر فوکس کیا میرے دماغ میں بس یہی بات کی مجھے کھیلنا ہے تو کھیلنا ہے باقی دنیا کیا بول ہے مجھے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے مجھے بچپن سے ہی تھا کیونکہ میرے پاپا کرکٹ پلیر ہے وہ بھی ایک سپورٹس پرسن ہے تو انہی کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی شوق تھا میں بھی کھیل ہوں گی پھر جب میں آگے آگے سکول میں آئی پھر میں نے بہن سے کھیلنا سٹارٹ کیا نہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر انسان میں ڈر ہوگا تو آگے نہیں بڑھ پائے گا جب ڈر کو ختم کروں گے تب ہی آگے بڑھ پاؤ گے خاص کر ایک لڑکی کے لئے اس کو مطلب سوسائیٹی میں آنا مطلب بہر آنا بہت ضروری ہے اپنی ٹیلنٹ کو آگے لانا جب اگر وہ ڈرے گی تو مطلب وہ کچھ نہیں کر پائے گی شازیہ کشمیر کے باندیپورا ڈسٹک سے تعلق رکھتی ہیں انہیں چھوٹی سی عمر سے ہی کرکٹ میں دلچسپی تھی پاپا کو کھلتے دیکھ کر شازیہ کو بھی شوق ہوا شازیہ نے ٹھان لیا کی بڑے ہو کر کر کرکٹر بننا ہے جب شازیہ کرکٹ میدان پر پہنچتی ہیں تو ان کا کھیل ہی ایک کہانی کی طرح ان کے جنون کو خود بیان کرتا ہے کرکٹ کی دنیا میں شازیہ کے چوکے چھکوں سے بھری پردشن کی تلوار چمکتی ہے جو ہے آپ کی آس پاس آپ کے شہر کا خاص وہ دکھائے گا آپ کو دین ایڈ 24 آپ کا اپنا دیجیٹل نیوز ڈیٹ ورک تو پھر کیجئے لائک سبسکرائب اور فالو